بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹرز ہیں جہاں پہ کافی زیادہ امیگرینٹس کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ نئی اپ ڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ پروٹسٹ جو ہے وہ ارگنائز کیا گیا ہے اور اس کو آنے والے وقت میں مزید بڑھایا جا سکتا ہے اصل میں یہ ہومر آئرز کی جو ارگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے اور سیبل سوسائٹی نے مل کے یہ احتجاج جو ہے یہ ریکارڈ کروایا ہے یہ سینٹرز جو کہ امیگرینٹس کے وہاں پہ بنائی گئے ہیں یہاں پہ آرزی طور پہ امیگرینٹس کو رکھنے کے لیے ان سینٹر کو بنایا گیا ہے کیونکہ بتضائی طور پہ چوبیس گھنٹے کے لیے وہاں پہ بائی لا جو ہے امیگرینٹس کو رکھا جاتا ہے لیکن بات یہ سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹسٹ اورگنائز کیا گیا وہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ امیگرینٹس کو ایک ایک ہفتے دو دو ہفتوں تک جو ہے وہ ٹینٹس میں رکھا جاتا ہے وہاں پہ رہنے کے بری جو ہے وہ کنڈیشن ہے وہاں پہ کوئی بھی پراپر جو ہے ان کا انتظام نہیں ہے رہنے کا اصل میں یہ جو کیمپ ہیں جو صرف 24 آرٹ جو ابتدائی طور پہ امیگرینٹس کے پہنچنے کے بعد وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد ان کو مختلف سینٹرز میں مختلف اکوڈ اکوموڈیشنز میں بھیج دیا جاتا ہے لیکن یہ بات دیکھنے میں آئیا کہ ان کو نہ صرف 24 گھنٹے بلکہ وہاں پہ ایک ایک دو دو بلکہ ایک ایک مہینے تک جو ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے ہفتوں کے علاوہ وہاں پہ مہینے وہ گزار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ہیلتھ کی کنڈیشن بھی اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے ویدر جیسے جیسے چینج ہو رہا ہے ان کے لیے نئی پرولمز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ احتجاج جو ہے ارگنائز کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اس احتجاج کے اگنسٹ ابھی تک کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا یا کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو کہ حکومت اس پہ سیریس ہے یا آنے والے وقت میں ایسا نہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ پروٹیسٹ مزید کتنا بڑھتا ہے اور ایمی گیرنٹس کی فیور میں اور مزید کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ